اسلام علیکم سوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا نیم ہے ڈسٹنگش بیٹوین کمپاؤنٹ اینڈ مکسر سب سے پہلے تو ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھیں گے کہ کمپاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور مکسر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کمپاؤنٹ کے اگر ڈیفینیشن کی طرف چلیں تو کمپاؤنٹ is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass اگر اس کو میں اردو میں ڈیفائن کرو تو یوں ہوگا کمپاؤنٹ ایک ایسی شئے ہے جو دو یا دو سے زیادہ elements سے مل کر بنی ہوتی ہے اور ان کی جو ریشو ہو ملنے کی وہ fix ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمپاؤنٹ کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم مکسر کی ڈیفینیشن کو دیکھیں when two or more elements or compounds mix up physically without fixed ratio they form a mixer اگر میں اس کو بھی اردو میں ڈیفائن کرتا ہوں جب دو یا دو سے زیادہ elements یا کمپاؤنٹس mix ہوتے ہیں physically but اس میں جو composition اس کی ratio ہوتی ہے fix نہیں ہوتی اسے ہم مکسر کا نام دیتے ہیں کمپاؤنٹس اور مکسر میں جو آپ کے پاس basically جو آپ کے پاس difference ہے وہ صرف ایک یا دو چیزوں کا سب سے پہلے تو ایک یہ ہے اس میں chemicalی کمپاؤنٹ ہوتے ہیں کمپاؤنٹ میں but جو مکسر ہوتا ہے اس میں کیسی ہوتی ہیں physically اور دوسری جو اس میں chaining ہوتی ہے اس میں fix ratio ہوتی ہے آپ کے پاس کمپاؤنٹ میں بس اس میں fix ratio نہیں ہوتی یہ اس میں دو آپ کے پاس changing ہوتی ہے کمپاؤنٹ اور مکسر میں اب ہم اس کے کمپاؤنٹ اور مکسر کو آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں جو کمپاؤنٹ ہے اس کو classified کیا گیا ہے two types میں یہ لکھ دیتا ہوں آپ کو جو کمپاؤنٹ کلاسیفائیج انٹو two types کون کون سی ہیں two types میں لکھڑا ہوں آپ کے پاس first is آپ کے پاس ہے ionic compounds and second is covalent compounds اب ionic اور covalent میں ڈیفرنس کی ہوتی ہے اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں ionic compound کے درہ ڈسکس کر رہا ہوں ionic compound की ڈسکس wsp ڈسکس 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 ڈاز نوڈ اگزیسٹ ان مولیکولر فارم میں یہ اگزیسٹ نہیں کرتا اور دوسری جو آئینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان میں جو ایٹمز کی کمپاؤنڈز بنتے ہیں ایٹمز کے درمیان میں جو بونڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ بھی آئینک بونڈ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے جس میں بھی آئینک بونڈ ہوتا ہے وہ ہمیں آئینز پروڈیوز کرتے ہیں میز این اے سی ایل ان کے جو درمیان بونڈ ہے وہ آپ کے پاس آئینک ہوتا ہے اور جب ہم ان کو اگر آئینک کریں تو یہ این اے پوزیٹیو اور سی ایل نیگٹیو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرے جو آئینک کمپاؤنڈز کی جو آپ کے پاس پروپرٹیز ہیں آئینک کمپاؤنڈز ہے ہائی میلٹنگ اینڈ بوائننگ پوائنٹز جو اس کی ریزن ہوتی ہے ہائی میل بوائننگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اپوزیٹلی چارج آئینز پروڈیوز ہوتی ہیں دونوں ایٹمز کے درمیان میں اسی وجہ سے ان کے بونڈنگ آپ کے پاس سٹرونگ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ان کے ہائی میلٹنگ اینڈ بوائننگ پوائنٹز ہوتے ہیں ادھر میں ان کی آئینک کمپاؤنڈز کی ایگزیمپل لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے پاس اگر میں آئینک کمپاؤنڈز کی ایگزیمپلز کو لکھوں کے سی ایل ہوگی اسی طریقے سے این اے بی آر ہوگی یہ آپ کے پاس جو تینوں ایگزیمپلز ہیں یہ تینوں کی تینوں آپ کے پاس آئینک کمپاؤنڈز کی ایگزیمپلز ہیں اب اس کے بعد ہم اگر دوسری اس کی جو کلاسیفائیڈ ہے ٹائپ ہے کمپاؤنڈ کی آئینک کمپاؤنڈ کی اس کو ہم اگر سٹڈی کرتے ہیں آپ کے پاس دوسری جو ہے کوولینٹ کمپاؤنڈ کوولینٹ کمپاؤنڈ میں یہ ہوتا ہے جیسے آئینک کمپاؤنڈ اور نرز نور اگزیسٹین مولیکیور فارم یہ اگزیسٹ کرتے ہیں مولیکیور فارم میں یہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں دے اگزیسٹ اور اس کی بھی میں آپ کو پروپرٹیز ایسی ہی بتا جاتا ہوں جو کوولینٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان میں کمپاؤنڈز کے سینٹر میں آپ کے پاس جو بونڈنگ ہوتی ہے وہ کوولینٹ بونڈنگ ہوتی ہے اب کوولینٹ جو بونڈنگ ہوتی وہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک پولر ہوتی ہے اور ایک نون پولر ہوتی ہے جو نون پولر کوولنٹ کمپاؤنڈز ہوتی ہیں وہ سیملیر ایٹمز کے درمیان پایا جاتے ہیں اور جو پولر کوولنڈ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایٹمز کے درمیان پایا جاتے ہیں میں آپ کو اگزیم پل دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں اگر ہم ان کی اب اگزیمپل کو سٹڈی کریں H2O and CH4 CO2 H2 and CO2 اب یہ دیکھیں یہ سی میلر ایٹمز ہیں تو یہ نون پولر کوولن کمپاؤنڈز کلائیں گے آپ کے پاس کیا ہوں گے نون پولر اب یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس پولر کوولن کمپاؤنڈز اب ہم اگر مکسر کی طرف چلیں تو مکسر کو بھی ہم ٹو قسم میں ڈوائیڈ کیا جاتا ہے ٹو ٹائپس میں اس کو ہم ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک تو ہوتی ہے ہوموجینیس مکسر اور ایک ہوتی ہے ہیٹروجینیس مکسر ہومو اور ہیٹرو سے جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی یہ بتا دیتا ہوں جو مکسر ہے ہم اس کو سیپریڈ کچھ میتھرز ہوتے ہیں اس کو سیپریڈ کرنے کے لیے مکسر کو وہ سب سے پہلے ادھر لکھ دیتا ہوں پھر میں اس کی ٹائپس کی طرف چلتا ہوں انتر میں لکھ رہا ہوں آپ کے پاس مکسر can be separated various ٹائپس یا various ادھر میتھر لکھ دیتا ہوں میں کیوں جو مکسر جو سب سے پہلا آپ کا جو سب سے پہلا جو آپ کا اس میں میتھرڈ ہے وہ ہے آپ کے پاس ڈسٹیلیشن سیکنڈ وہ ہے آپ کے پاس فیلٹریشن تھرڈ جو آپ کے پاس ہوگا evaporation and فوارت جو آپ کے پاس ہوگا جو آپ کے پاس ہوگا câ flolle کیسٹیلیشن پھر والی آٹھ یہ ہمارے پاس جو فائف ٹائپس ہیں یا فائف میتھرڈ ہیں آپ کے جو مکسٹر کو سیپریڈ کرتے ہیں یہ ہے فرسٹ ہے دسٹلیشن فیلٹریشن ویپوریشن کرسلائیزیشن اینڈ میگنیٹائیزیشن فرسٹ کونس ہے آپ کے پاس دسٹلیشن سیکنڈ فیلٹریشن تھرڈ آپ کے پاس جو ہے ویپوریشن فورتھ آپ کے پاس ہے کرسٹلائیزیشن اینڈ جو لاسٹ آپ کے پاس وہ میگنیٹائیزیشن اب مکسٹر کی ہم ٹائپس کی طرف اگر چلیں تو مکسٹر کو بھی ہم ٹو ٹائپس میں کرتے ہیں مکسٹر ہیو ٹو ٹائپس مکسٹر کی بھی آپ کے پاس ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا فرسٹ سیکنڈ ہے اسMac سیکنڈ ہے میں ادھر لکھ دیتا ہوں ہیٹروجینیز فسٹچپ ایک ہمہو جینڈ ہے شکریہ سیکنڈ ہے ہیٹروجینیز سب سے پہلے تو ہم ہمہو جینڈا سے پہلے ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر میں ادھر آپ کے پاس ہیٹروجینیس بھی بتا دوں آپ کو اگر ہم ان میں ڈیفرنس کریں ہومو جینیس مکسر اور ہیٹروجینیس مکسر ہومو جینیس مکسر وہ ہوتے ہیں جس میں جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کے پاس یونی فوم ہوتی ہے سیم طرح کی کمپوزیشن پائی جاتی ہے انہیں ہم ہومو جینیس مکسر کہتے ہیں جن میں کمپوزیشن آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسے ہم ہیٹروجینیس مکسر کہتے ہیں ادھر میں آپ کے پاس لکھ دیتا ہوں ہیو یونی فوم کمپوزیشن اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ہیٹروجینیس کی طرف چلیں ہیو یونی فوم کمپوزیشن اسی طریقے سے ہیٹروجینیس مکسر ٹھیک ہے اب ہومو جینیس بھی ہو گیا ہیٹروجینیس بھی ہو گیا اب اس کی میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ ہومو جینیس اور ہیٹروجینیس میں بیسیکری ڈیفرنس کیا ہے بک میں تو ہومو کی آپ کے پاس آئیس کریم گیسولین وغیرہ کی اگزیمپل دی ہے اور ہیٹروجینیس کی بھی سیلڈ وغیرہ کی اگزیمپل دی ہوئی ہے اب میں آپ کو ایک بیسیکلی اگزیمپل دیتا ہوں ہومو جینیس کی اور ہیٹروجینیس کی جس کی وجہ سے اس کا جو کنسپٹ ہے آپ کا وہ کلیر ہو جائے گا اب جیسا کہ ہم ایک گلاس لیتے ہیں گلاس میں ہم وارٹر ایڈ کرتے ہیں اس وارٹر میں اگر ہم مٹی سوئل وغیرہ ایڈ کریں تو آپ دیکھیں کچھ ٹائم بعد وہ جو سوئل ہوگی آپ کے پاس گلاس کے پانی مو نیچے بیٹھ جائے گی آپ کے پاس اب اگر ہم ان کا معازنہ کریں اگر ہم اس گلاس کو سٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے جو اینڈ والی لیئر ہوتی ہے آپ کے پاس گلاس اینڈ والی لیئر میں آپ دیکھیں گے تو جو پانی ہے آپ کا وہ بہت زیادہ دندلہ سا ہوگا ڈرٹی وارٹر ہوگا بہت گندہ سا آپ کو پانی نظر آئے گا اسی طریقے سے آپ گلاس کے اگر میڈل لیئر پہ چیک کریں گے میڈل گلاس پہ پانی کے اگر آپ چیک کریں گے تو وہاں دیکھیں گے وہاں تھوڑا سا ساف ہوگا پانی نسبتاً نیچے لیئر کے اب آپ ٹوپ پہ چلے جاتے ہیں گلاس کی تو آپ ادھر دیکھیں جو اوپر جو آپ کے پاس پانی ہوگا وہ اور بھی ٹھیک ہوگا وہ اتنا گندہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے پاس میڈل اور لاسٹ لیئر میں تھا اس کی ریزن کیا ہے اب یہ ہوتی ہے نون یونی فارم کمپوزیشن اب گلاس کو دیکھ رہے ہیں اوپر سے پانی صاف ہے درمیان سے اور گند ہے لاسٹ پہ چلے جاتے ہیں اور گند ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ سب کی سب کیا ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتے ہیں ہیٹروجینس اسی طریقے سے گلاس لیلیں گلاس میں ہم پانی لیتے ہیں اس پانی میں اگر آپ شگر ایڈ کرتے ہو شگر آپ ایڈ کر کے اچھی طریقے سے مکس کرتے ہو تو آفٹر سام ٹائم جب مکسر وہ جو شگر ہوتی ہے وہ وارٹر میں اچھی طریقے سے ایڈ ہو گئی تو اب پھر آپ اس کو اگر ٹیسٹ کرتے ہو پانی کا اگر آپ اوپر والی لیئر سے پانی پیلو میڈل لیئر سے پیلو یا لاسٹ لیئر سے اگر آپ پانی پیلو تو آپ کو پتہ لگے گا آوٹر بھی میڈل بھی اور لاسٹ لیئر پہ بھی جو پانی کی مٹھاس ہے وہ بلکل سیم ہے وہ چینج نہیں ہے میز اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ آپ کے پاس سیم ہے یا ایک اور اگزیمپل آپ لے لیں پانی آپ لیتے ہیں تو پانی میں آپ شربت یوز کرتے ہو تو آپ دیکھو جو شربت یوز کرتے ہو جو وارٹر کا کلر چینج ہوتا ہے وہ آوٹر لیئر میڈل لیئر اور لاسٹ لیئر تینوں میں اس کا جو کلر ہوتا ہے سیم ہوتا ہے وہ ڈیفرنس نہیں ہوتا جب اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کار لو تو کچھ ٹائم بعد آپ دیکھو گے اس وارٹر کا کلر سیم ہوگا آپ میڈل لیئر سے بھی پانی لے لو آوٹر لیئر سے بھی تھوڑا سا پانی لے لو اور لاسٹ لیئر جو ہوتی ہے گلاس کی اس سے بھی اگر آپ پانی کو لیتے ہو تو آپ تینوں کو اگر آپ کمپیر کرتے ہو تینوں کا آپ کے پاس کلر کیا ہوگا سیم ہوگا کیوں سیم ہوگا وہ جو آپ نے شربت ایڈ کیا تھا اس آپ کے پاس گلاس میں وارٹر میں اچھے طریقے سے حل ہو چکے ہیں جو مٹی ہم لیتے ہیں گلاس میں وہ حل کرتے ہیں آفٹر سم ٹائم وہ آپ کے پاس جو مٹی ہوتی ہے لاسٹ لیئر پر بیٹھ جاتی ہے جس کے پاس جو لاسٹ لیئر ہوتی ہے وہ زیادہ درٹی ہوتی ہے اس میں وارٹر آپ کے پاس اس کے پاس میڈل لیئر اس سے تھوڑا ساف ہو جاتا ہے اور ساف ہوتی ہے وہ نون یونی فارم کمپوزیشن ہوتی ہے جب ہم وارٹر میں کسی شربت کو ایڈ کر رہی ہیں شگر کو ایڈ کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس اپ ہونے کے بعد اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ یونی فارم ہو جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہومو جینیس مکسر اب کمپاؤنڈ اور مکسر میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جب ہم دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس کو کمپاؤنڈ کرتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ ہوتے چاہیے جیسا کہ ہم وارٹر کی اگزیمپل لے لیتے ہیں اس میں ایچ ٹو او میز ہائیڈوجن اور اکسیجن ٹو ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں اور ایک ہمیں کمپاؤنڈ دے دیتے ہیں جیسے ہم کیا کہتے ہیں وارٹر تو ہم فیزیکل ہی نہیں دے سکتے ہیں ایچ ٹو او کو وہ کیمیکل ہی کمبائن ہوئے ہیں بردہ ہم مکسر کی بات کرتے ہیں آپ سیلیڈ ایگزیمپل لے لیں آپ سیلیڈ میں اگر میں تین چاہ چیزیں لے لوں اونین لیتے ہیں آپ پیرٹ لیتے ہو کیمڈیج لیتے ہو یا ایک اور آپ ویجیٹیبل یوز کرتے ہو تو آپ دیکھو تو ان سب ویجیٹیبل آپ کو علیدہ علیدہ بول میں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے فیزیکل ہی آپ کے پاس مکس اپ ہوئی ہوتی ہے بردہ کیمیکل ہی مکس نہیں ہوئی ہوتی ٹھیک ہے اسے ہم مکسر کہتے ہیں بردہ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا جیسے وارٹر میں ایچو وہ نظر نہیں آتا بردہ اس کا فارمول ہے وہ کیمیکل ہی کمبائن ہے بردہ ہم سیلیڈ کی دیکھیں تو سیلیڈ میں جتنی بھی اگر ہم نے فروٹس یا ویجیٹیبل ایڈ کی ہیں تو ہمیں وہ علیہ دہ لیہ دہ فیزیکل ہی نظر آتے ہیں وہ کیمیکل ہی کمبائن نہیں ہوتے اب ہم اس کا ٹیبل آگے سٹڈی کریں گے کمپاؤنڈ اور مکسٹر کے ٹیبل ہے وہ لغہوں کو اس سناتا ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے آگے اب ہم کمپاؤنڈ اور مکسٹر کے ٹیبل کو سٹڈی کرتے ہیں کہ اس پر جو پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو میں کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ کے پوائنڈ کو سب سے پہلے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے تو کمپاؤنڈ کے ہم فرس پوائنڈ کو دیکھتے ہیں it is formed by a chemical combination of ایٹمز اردو میں اگر میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں جو بھی آپ کے پاس ایٹمز ہوتے ہیں کمپاؤنڈ میں وہ کیمیکل ہوتے ہیں جیسے ہم نے ابھی بیچھے ایگزیمپل بھی دیئے جیسے این اے سی ایل ہے ایچ ٹو ہے کوئی بھی کمپاؤنڈ ہیں آپ کے پاس جو ایٹمز میں بونننگ بائی جاتی ہے وہ کیمیکل ہوتے ہیں تو جو کمپاؤنڈ ہونے چاہیے آپ کے پاس وہ ہی ہوں گے جس میں ایٹمز جو ہوتے ہیں وہ کیمیکلی کمپاؤنڈ ہو بڑ جو مکسر ہوتا ہے it is formed by this simple mixing up of the substances اس میں جو آپ کے پاس elements ہوتے ہیں ان کو ہم فیزیکلی مکس کرتے ہیں بٹ کیمیکلی مکس نہیں کرتے اب ہم دوسرے پوائنڈ کے طرف دیکھیں compounds always have fixed ratio by mass پیچھے پھر میں نے بھی آپ کو بتایا جیسے آپ کے پاس H2O ہے اس میں ایک ہائیڈوجن sorry two ہائیڈوجن and one oxygen atom آپ کے پاس use ہوتا ہے اور اس کی fixed ratio ہے یہ change نہیں ہوگی بٹ کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ change ہو جاتی ہے example میں آپ کو پھر salad کے دیتا ہوں اگر میں salad بناتا ہوں تو میں اس میں اگر onions زیادہ ڈال دیتا ہوں اگر آپ salad بناتا ہوں تو آپ اس میں اگر onion کم ڈالتے ہو تو اس میں جو کمپوزیشن کے وہ changing ہو جائے گی تو اس میں مکسر میں جو کمپوزیشن ہوتی fix نہیں ہوتی third point کی طرف چلتے ہیں components can not be separated by physically کی جو کمپوزیشن کیمیکلی ہو گئے اب ہم physically نہ ہی تو انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ان کو الہدہ کار سکتے ہیں جیسے water ہے water میں ہائیڈوجن اور oxygen دو آپ کے پاس ایلیمنٹس یوز ہوتے ہیں تو اب ہم ان کو physically water میں سے hydrogen oxygen کو الہدہ نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ chemically combine ہوتے ہیں بڑھ جو مکسر ہوتا ہے components can be separated physically جیسے salad ہوتا ہے salad میں سے vegetable fruit کو ہم الہدہ الہدہ separate کر سکتے ہیں physically separate کر سکتے ہیں four point کے اگر ہم چلیں every compound is represented by a chemical formula جو compounds ہوتے ہیں آپ کے ان سب compounds کا ایک کوئی نہ کوئی molecular formula ہوتا ہے آپ کے پاس chemical formula موجود ہوتا ہے جیسے water ہوتا ہے سوڈیم ہائیڈروکسائید نا اوہ ٹیبل سالت ہم یوز کرتے ہیں نا سیل ان سب کا آپ کے پاس chemical formula بڑھ مکسر کا کوئی بھی chemical formula نہیں ہوتا point number five the constituents یہ important point ہے the constituents lose their identity and form a new substance having different properties from from them اس point میں یہ کہہ رہا ہے کہتا ہے جو اپنے اپنے ہمارے پاس elements ہیں جیسے ہائیڈوجن ہے اور اکسیجن ہے ہائیڈوجن بھی اپنی properties رکھتا ہے اکسیجن بھی اپنی properties رکھتا ہے جب ہائیڈوجن اور اکسیجن میرے تو ہمارے پاس water بن گیا اب ہم اسے compound کو water کا نام دیتے ہیں not hydrogen نہ ہی تو ہائیڈوجن کہتے ہیں نہ ہی اکسیجن کہتے ہیں اب ہائیڈوجن بھی اپنی identity کھو چکا ہے اسی طریقے سے اکسیجن بھی اور دونوں کی properties بھی جب mix ہو گئے تو دونوں کی properties بھی کیا ہو گئی چینج ہو گئی اور دونوں individual اپنی identity کو کھو دیتے ہیں اور ہم ایک نیا compound generate کرتے ہیں اب صرف اسی کی properties کو ہم count کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم مکسر کی دیکھتے ہیں مکسر shows the properties of the constituents آپ دیکھیں جیسے salad ہے اس میں آپ کے پاس onion ہے اس کی الائدہ ہوگی اسی طریقے سے اگر آپ apple use کیا ہویا آپ نے اس میں fruit use کیا ہے apple اس کی الائدہ آپ کے پاس constant means اس کی properties الائدہ ہوگی onion کی الائدہ ہوگی جو compound ہوتا ہے اس میں properties جو elements ہوتے ہیں وہ کھو چکے ہوتے ہیں اور ایک نیا compound ایک پاس generate کر دیتے ہیں جس کی properties ان ایٹمز یہ elements سے کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے پوائنٹ نمبر سکس کی طرف چلتے ہیں compounds have homogeneous composition compounds کی جو composition ہوتی ہے ہمیشہ سیم رہتی ہے ہم پیچھے بھی discuss کار چکے کار آ چکے ہیں جیسے water ہمیشہ H2O ہی رہے گی hydrogen 2 oxygen 1 یوز ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا hydrogen 3 یوز ہو رہی ہے کبھی اکسیجن 2 یوز ہو رہی ہے پانچ یوز ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ compounds کی جو composition ہے وہ آپ کے پاس same ہوتی ہے بٹ جو mixer ہوتی ہے جو اس کے properties ہوتی ہیں وہ change ہوتی رہتی ہیں آپ کے پاس same نہیں رہتی اسی طریقے سے اور میں نے ابھی آپ کو اس کے بتایا بھی تھا homogenes اور heterogenes کے بارے میں بھی ہمیشہ ڈیٹیل میں پارا چکے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں compounds have sharp melting and boiling points میں نے آپ کو اس کو بھی ڈیزن بتائی تھی اس کی شارپ melting and boiling points کیوں ہوتی ہیں یہ chemically combined ہوتی ہیں ان میں جو bonding ہوتی ہے وہ strong ہوتی ہے جس کے بارے سے melting and boiling points ان کے ہوتی ہیں اگر کسی کا کوئی question ہوا تو آپ مجھے individually message بھی کر سکتے ہو کہ اگر آپ کا کوئی point clear نہیں ہے کوئی concept clear نہیں تو آپ اسے پوچھ سکتے ہو تو یہ question جو آپ کا long میں آ جاتا ہے اور short میں بھی اس میں سے کافی difference پوچھ لیا جاتے ہیں two difference between compound and mixer تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ready کرنا ہے اب next ویڈیو میں ہم ملیں گے اب تک اللہ حافظ